اسلام علیکم ناظرین ناظرین سمینہ پاشا کے آج کے جو گیسٹیں ہیں وہ ہیں جی فیصل چوری صاحب تو آئیے فیصل چوری کی بات چیز سنتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں ساری جو ایک ایکسرسائز تھی ان کی اس جدو جہود کی سلیم صافی صاحب بڑے نامر صافی ہیں انہوں نے یہ اپنے انٹرویوز میں کہا ہے کہ پشاور میں جو کرپشن اس وقت کیپی میں جاری ہے اور اس نے صافرے ریکارڈ توڑ دیئے ہیں اور اس کا ان کا جو راست اشارہ جو ہے وہ جی یو آئی ایف کی طرف تھا اور اے این پی بھی یہ بات کرتی ہے تو جو ان کی جو آج ان کا گلہ ہے وہ عمام ناشرل پارٹی سے بھی ہے اور پی ڈی ایم کی جو نواشری وغیرہ کے اوپر جو تنقید ہے دیکھئے ایک لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وزن ہے جب یہ کھانے کا وقت آتا تھا تو اس وقت تو مولانا صاحب کو سب نے استعمال بلکل کیا اور وہ خوشی خوشی استعمال بھی ہوئے اقتدار کے لالچ میں لیکن اب جب وہ معاملات اس سے مستقبل کے طے کرنے ہیں تو اس سے مولانا صاحب کو آؤٹ رکھا جا رہا ہے اور میں یہ بات آج بھی آپ سے دوبارہ کہنا چاہوں گا کہ کیپی میں پاکستان تحریک انصاف کے گرفت بہت مضبوط ہے اور وہاں پہ جو وہاں کے جو مخالفین ہیں وہ بہت پریشان ہیں ابھی ان کو ریسنلی پرویز خٹک صاحب نے جو داغیں مفارکت دیا ہے اس کے بعد پرویز خٹک صاحب کے اپنے آپ کیسے اس کے ساتھ نہیں ہیں وہاں پہ معاملات اور ہیں تو یہ جو معاملات مولانا فضل رحمان نے یہ پوزیشن لی ہے وہ پوزیشن لی ہے وہ اپنے آپ کو ڈسس کر کے تو انگیج کرنا چاہتے ہیں پی ڈی ایم کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو کہ وہ آئیں اور ان کے ساتھ بات کریں اور آنے والے سیٹ اپ میں ان کے لیے کیا گنجائش نکلتی ہے اس کے لیے انہوں نے آج یہ ساری باتیں کی ہیں کوئی بھی شہصدان جو شہصدان ہے چوئی صاحب صرف پی ڈی ایم نہیں ہو دوسرے بھی ہم لوگانوں میسیج دے رہے ہیں دوسروں کو بھی وہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں بلکل ہمارے بغیر کچھ نہ کیجئے گا جی ان کے بلکل آپ کی بات درست ہے اور ظاہر ہے کیونکہ وہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کی مدد کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا نہ تھا نہ ہوگا نہ ہو سکتا ہے تو زیادہ ان کو بھی انگیج کرنے کے لیے یا ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ آج یہ گفتگو کی گئی ہے ولانا صاحب کی طرف سے اور اب جیسے جیسے آپ دیکھیں کہ کیونکہ جو حکومت کے دن ہیں وہ قریب آ رہے ہیں قاتمے کے تو دوسرے جو اتحادی ہیں وہ بھی باتیں کریں گے ایم کیو ایم بھی بڑی آج کل گلے شکل کرتی نظر آنے کے لیے تو انہوں نے کئی اور بھی دیکھنا ہے اور مستقبل میں جو سیاستدان ذہین سیاستدان ہیں یا جو پاکستان کی سیاست کو سمجھتے ہیں تو اپنا اپنا حصہ لینے کے لیے تمام لوگ جو ہے پوزیشنز لے رہے ہیں اور نہیں گئی ہیں اور آگے بھی لیں گے تاکہ آنے والے سیٹ اپ میں ان کو وہ کہاں پہ رکھا جائے گا تو اس کے مطابق وہ اپنے فیصلے سیسی فیصلے اس کے مطابق لیں بلکل ٹھیک ہے تو یہ آگے کی سببندی ہو رہی ہے لیکن عمران صاحب جو یہ والی بات انہوں نے کی کہ ریاست اپنی پالیسی پر نظر سانی کرے تو وہ کیا ایکسپیکٹیشنز ان کی کیا ہے کیا جا رہے ہیں وہ مزید سیدھی سی بات ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست جو ہے اس کے لیے ان کی بڑی قربانی ہے اور اگر آپ دیکھیں ماضی میں جب خاص طور پر افغان جنگ کا معاملہ تھا تو اس میں واقعی انہوں نے بڑا کردار ادا کیا تھا اور بہت ساری جو چیزیں تھیں جس میں ریاست نے ان کی مدد بھی لی تو وہ ریاست سے یہ چاہتے ہیں کہ ریاست جو ہے جیسے ابھی چودیس صاحب نے بات کی کہ ان کا تو ظاہر سیاسی مخالف سب سے بڑا پی ٹی آئی ہے جو خیبر پختونخواہ میں ان کو ٹاف ٹائم دے سکتا ہے اور پی ٹی آئی تو آلڑی اس وقت بڑی مشکلوں میں ہے اور ظاہر ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ بھی ہے تو اس کے علاوہ وہ اس سے بھی زیادہ اور کیا چاہتے ہیں سمینہ دیکھیں اس سے زیادہ یہ بات نہیں ہے کہ مولانا فضل الرمان جو ہے ان کا یہ ایک معاملہ پی ٹی آئی تو ایک ان کی مخالف ہے لیکن یہ بھی تو خدشات ہیں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ کیپی میں زیادہ پیار محبت جو ہے وہ این پی سے ہو جائے یا ان سے زیادہ پیار محبت بلوچستان میں دوسروں سے ہو جائے اور خاص طور پر پیپلز پارٹی جو ہے اس کی حوالے سے بھی مولانا فضل الرمان صاحب تو بس انہوں نے یاد بھی آنے کرائی ہاں جی بہت سارے تحفظات ہیں اور دوسری بات یہ ہمارے واقفہ نے آل کا یہ کہنا ہے نہیں وہ عمران صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں مولانا صاحب کہ صرف آپ باقی دو جماعتوں کو جو پی ڈی ایم کے جو مین سٹیم رہے ہیں ان کے علاوہ بھی آپ ہمیں اگلوڑ نہ کریں جو آپ بات کر رہے ہیں بلکل درست بات ہے کہ کیک میں حصہ ہمارا بھی لکھیں اور وہ کیک کیا بنے گا ہمیں اس سے پہلے پتہ ہونا چاہیے جو ہے وہ ریلیمنٹ رہنا چاہتے ہیں صاحب لیکن یہ جو انہوں نے بات کی ہے میں اس لیے بھی آپ سے ذرا اس پر بات کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ اس لیے سے پھر آگے کبھی وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ چیئرمنٹ سینٹ بن جائیں اور انہوں نے کار کے لیکن میں نے خان صاحب کی جو حکومت ہے اس کو بچانے کی مہم کا محصہ نہیں بنا اور میں نے کوئی عوضہ نہیں دیا یہ یہ واقعتاً ایسا لگ رہا تھا کہ اس وقت سیٹ اپ میں کچھ لوگ ایسا چاہ رہے تھے کہ کنٹینیو بھی کروایا جائے پچھلی حکومت کو اب اس کا انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے اس کی تردید یا تصدیق جو ہے وہ تو یا تو چوڑی پرویزلائی صاحب کر سکتے ہیں چوڑی شجاہ صاحب کیونکہ وہ ٹاکس میں ہی ساملتے ہیں یا اپنا جنر فیض عمید صاحب کر سکتے ہیں باقی لوگوں کو تو یہ پتہ نہیں ہے لیکن میرا خیال میں یہ جو مولانا صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے اس کو آپ لائٹ نہ لیں یہ ہو بھی سکتا ہے کہ یہ کسی اور دوست کے کہنے پر کسی اور دوست کو سنانے کے لیے یہ بات کی گئی ہے کیونکہ جو معاملات اس وقت دو بڑی جماعتیں جو ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں تیہ کر رہی ہے اس میں پیپلز پارٹی کی بھی خواہشات کچھ اور ہیں اور نون کی بھی خواہشات کچھ اور ہیں نون اس وقت زرہ سٹرانگ پوزیشن میں لگتی ہے ظاہر ہے ان کا اپنا معاملات اور ہیں لیکن پیپلز پارٹی اور جی ای آئی جو ہے ایف یہ ان کو اتنا مضبوط نہیں دیکھنا چاہیں گی اپنے علاوہ وہ چاہیں گے کہ اگر وہ مضبوط ہو تو وہ ان کے سہارے پہ ہو یا ان کے ساتھ ہو اس کا منظر میں عمران صاحب وہ وقت آگیا ہے کہ اب سارے یہ آپس میں بھی لڑ رہے ہیں نہیں سمینہ یہ نہیں لڑیں گے ہمارے واقفانی آل کے مطابق ہمارے واقفانی آل کے مطابق اگلے دو تین دن میں آپ دیکھیں گی کہ مولانا فضل الرمان صاحب ہیں جو ان سے وزیراعظم میاں شباز شریف اور سابق وزیراعظم میاں نواز شریف ان دونوں کی یا ان میں سے کسی ایک کی گفتگو بھی ہو جائے گی ہو سکتا ہے مولانا صاحب سے وزیراعظم کی ملاقات بھی ہو جائے اور معاملات سارے ٹھیک ہو جائیں گے لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ آج مولانا فضل الرمان کے انتہائی ایک قریبی ساتھی نے ان سے بات کی ہے اس حوالے سے جو انہوں نے جنرل فیض عمید صاحب کے ساتھ جو پیش کشف پہ بات کی ہے تو ان کے اس ساتھی کے بقول مولانا صاحب یہ کہا ہے کہ یہ جو بات ہے جو میں نے کی ہے یہ اس لیے میں نے کی ہے کہ یہ بات ثابت بھی میں کر سکتا ہوں اور اس ملاقات کے گواہ موجود ہیں جن کے سامنے انہیں یہ پیش کش کی گئی تھی لہٰذا ویسے بھی مولانا صاحب جو ہیں اس طرح کی بات میں نہیں سمجھتا کہ غلط بیانی سے کر لیں تو ان کے پاس وہ موقع کے گواہ بھی موجود ہیں دیکھتے جی مولانا صاحب جی تو ناظرین آپ نے فیصل چہوڑی کی بات چیز سنی ان کا یہ کہنا تھا کہ مولانا فضل عیمان صاحب نے بہت زیادہ جو باویلا مچایا ہوا ہے کہ جو دبائی میں میٹنگ ہوئی ہے اس میں مجھے کیوں نہیں انوالب کیا گیا مجھے کیوں نہیں بتایا گیا تو یہ ہر حکومت میں حصہ لیتے تھے لیکن اس بار ان کو جو ہے نا وہ پیچھے کی طرف رکھا گیا ہے تو یہ اپنے مفاد کی ہاتھر جو ہے وہ حکومتیں گرانے میں اکثر پیش پیش رہتے ہیں تو اس لبہ ان کو کسی نے گاس نہیں ڈالی اس لیے وہ تلملا رہے ہیں اور پریس کانفرنس بھی کی ہے اور وہ پی ٹی ایم سے نالا بھی ہیں اس وجہ سے کہ ان کو بالکل پوچھا نہیں گیا اور نہ ہی اس میٹنگ میں بلایا گیا ہے جو دبائی میں ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں تو یہ تھا جی مولانا فضل عیمان کا شکوہ شکایت اجازت دیجئے اللہ